بسم اللہ الرحمن الرحیم خوفزدہ ہونے والوں نے کبھی بڑا کام نہیں کیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر جنرل ساجد خان صاحب ان سے جانتے ہیں وزیر اعظم کی انتخابی مہم میں نوکریوں کا وعدہ کیا گیا بعد ازہ اس نارے سے پیچھے ہٹ گئے آپ نوجوان سرکاری نوکریوں کی آس بھی نہ رکھیں آخر وزیر اعظم میڈیا سے ناراض کیوں ہے جی دیکھیں جہاں تک نوکریوں کا سوال ہے یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف جب اپنی انتخابی مہم چلا رہی تھی تو سب سے پہلا جو نارا تھا وہ نوکریوں کا تھا اور لاکھوں نوکریوں جو ہیں وہ پروڈیوز کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم بارہا کہہ چکے ان کے وزراء بھی کہہ چکے مگر جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو جو صورتحال تھی وہ مختلف ملی ہے صورتحال اس لیے بھی تھوڑی خراب ہوئی کہ وزراء نے خود جو ہے وہ حقائق سے پردہ اٹھا دیا اگر آپ ماضی قریب میں جائیں تو فواد چودری صاحب جو وفا کے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں انہوں نے اس سے پہلے بیان دیا تھا کہ نوجوان جو ہے وہ سرکاری نوکریوں کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ امید نہ رکھیں ہم جو ہے وہ یہ ساری نوکریوں کی جو صورتحال ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے مگر یہاں پر حیدر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ لوکل انڈسٹری کہاں کھڑی ہے اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں تو پاکستان کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تو تباہ ہو چکی دوسری ٹاپ سٹوری آئی ہے جی سوشل میڈیا کے حوالے سے حکومت نے انتہائی خموشی سے سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے نئے قوانین بنا لیے ہیں اور وفاقی کبینہ نے سوشل میڈیا قوانین کی منظوری بھی دے دی ہے یوڈیو فیس بک ٹویٹر ٹک ٹاک کے لیے اسلام آباد میں دفتر کھولے جائیں گے سوشل میڈیا کمپنیوں کی طرف سے عدم تعاون یا قوائد پر عمل نہ کرنے کی صورت میں پچاس کروڑ پہ تک کا جرمانہ ہوگا اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں ساجد مجھے یہ بتائیے گا آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جتنا ایکٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ جدت آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کے بعد ہی آئی تھی اور سوشل میڈیا نے اس حکومت کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں تحریک انصاف کی یا مسلم لیگ نون کی تو دونوں جماعتوں نے پاکستان پیپس پارٹی نے بھی سوشل میڈیا ٹیم میں بقاعدہ جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں اور اس وقت قانون بننا چاہیے اس میں دورائی نہیں ہے قانون بننے چاہیے میڈیا جو ہے وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے میڈیا کے حوالے سے جو ہے قانون سازی یقینی طور پر اثر حاضر کا تقاضہ ہے تیسری ٹاپ سٹوری آئی ہے پاکستان پر میں یوٹیلٹی سٹورز کی مجودہ تدہ چار ہزار ہے جو بائیس کروڑ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور وزیر آزم عمران خان کے مہنگائی کے خاتمے اور عوام کو ریلیف دینے کے پروگرام کے لیے نہ کافی ہے آٹھ ہرب رپے کے خسارے میں چلنے کے باعث کئی یوٹیلٹی سٹورز بند ہو گئے ہیں جبکہ حکومت نے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے پچاس ہزار نئے یوٹ سٹورز کھولنے اور ہزاروں کی تداد میں نوکریاں لانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ایشیا کی سب سے بڑی پبلک سیکٹر سٹورز کی چین ہے لیکن غزشتہ پانچ سالوں سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن تیرہ عرب روپے کے خسارے میں جا رہی تھی اور چودہ اپرل دوہزار چودہ کو اس وقت کی حکومت کی جانب سے سبسٹی سٹورز کارپوریشن کو دی جانے والی سبسٹی بند کر دینے سے بہران پیدا ہو گیا ساجد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو وزیر آزم کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کو دس عرب روپے کا پیکج دیا گیا ہے کیا مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے یہ کافی ہے دیکھیں یوٹیلٹی سٹورز کے پیکج کے حوالے سے بات کی جائے تو وزیر آزم صاحب نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ تقریباً دس عرب روپے کا پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا ہے اور وہ بھی کابینہ کے اجلاس میں وزیر آزم صاحب نے اس حوالے سے فیصلہ کیا گو کہ چند جو وزارات ہیں جن میں وزیر دفاع ہیں اور فواہ چودی صاحب بھی ہیں انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی تہاں اکثریت رائے سے جو ہے یہ منظوری دی گئی اس کی بات یہ ہے کہ بائیس کروڑ عوام ہے یہاں پر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ لوگ بے روزگار ہیں لوگوں کا روزگار چھن چکا ہے اس وقت میں دوبارہ ارز کرتا چلوں جس طرح میں نے پہلے حیدر کہا کہ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بلکل بند ہو چکی ہے جو دہاڑی دار بندہ پانچ سو یا ہزار اوپیہ لے کے جاتا تھا پہلے اس کے حالات بہتر ہو جاتے تھے وہ اپنے بچوں کی فیصیں بھی اسی میں سے ادا کرتا تھا اپنے کچن کا جو کچن سروائیول تھا وہ بھی اسی سے کرتا تھا تو یہ آپ نے جس طرح فرمایا یہ کافی تو نہیں ہوگا یقینی طور پر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کی جو چین ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً کچھ ساڑھے چار پانچ ہزار کے قریب ہے وہ بھی موبائل یونسٹ ڈال کے چلیں میرا اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ کیا یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن عوام کو رلی دینے میں معاول ثابت ہو سکے گی دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی جو چین ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے وہاں پہ افرادی قوت کا بھی مسئلہ ہے اور ابھی بھی اگر آج کی بات کریں تو اربوں روپے جو ہیں وہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے بقایجات ہیں وہاں پر تو وہاں پہ تو سپلائی ہی میسر نہیں ہوتی میں اگر گزشتہ رمضان کی بات کروں تو اس میں ظلعی حکومتیں بھی انوالو ہیں منسٹریز بھی انوالو ہیں لیکن پھر بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا سکا تو سب سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز کا جو سٹرکچر ہے انفو سٹرکچر ہے اس کو دیکھنا ہوگا موضوع ناظرین یہ دی آج کی ٹاپ سٹوریز آج ہم نے ان سٹوریز پہ بات کی اور حقائق کو عوام تک بنچانے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا قیار رکھئے گا اللہ نگے بان